سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں لینہ الیاس اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غنی جعوید صاحب جمعہ کا دن ہے یقینی سی بات ہے آج کے اس پروگرام میں ہم ستاروں کے حوالے سے بات کریں گے بہت سے لوگ کو انتظار ہوتا ہے پروفیسر صاحب کا انفیکٹ مجھے بھی ہوتا ہے لیکن جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ پلٹیکل ہی سیچویشن کے بارے میں ہوگا کہ آخرین ستاروں کا اور سیاروں کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری پلٹیکل جو اس وقت سیچویشن ہے اس پر کیا ہوگا جو سب سے پہلا سوال ہے یقینی سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں نیب آرڈیننس ہو گیا انتخابی اصلاحات ہو گئیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب اب پاکستان کا مستقبل ان تبدیلیوں کے حوالے سے پندورا پیپرز بھی آپ نے دیکھے مستقبل تو بات نہ بات کرتے ہیں لیکن یہ جو تبدیلیوں کا آپ نے ذکر کی ہے یہ ابھی نومبر میں بھی تبدیلی کوئی آ سکتی ہے اٹھائی دسمبر کے بعد بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایسی تبدیلی آئے جسے ہم نپڑنے کے قابل ہوں تو پاکستان میں کچھ زول کی موجودگی کے وجہ سے ہوتے ہی رہتا ہے کوئی نوکو معاملہ بنا رہتا ہے کوئی نوکو جھگڑا سامنے آ جاتا ہے کوئی نوکوئی الجن آ جاتی ہے تو ان دنوں بھی بڑی الجنیں بنی ہوئی ہیں تو یہ سسرہ جو رہے گا اور یہ اٹھائی مجھے خطرہ یہ ہے کہ اٹھائی دسمبر کے بعد یہ جو پاکستان کے معاملات مسائل ہیں یہ اور زیادہ سنجیدہ نہ ہو جائیں اچھا پندورا پیپرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو پندورا پیپرز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے یہ بھی تو آئے ہیں نا بہت سی بڑی بڑی شخصیات کا جو ہے وہ اس میں نام بھی آیا ہے تو اس طرح کی کوئی اور چیزیں آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں تو یہ اس کا بھی اثر پڑے گا پندورا پیپرز کے بارے میں بھی ضرور اثر پڑے گا اس کے بارے میں بھی ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہوں گے اور ترہ ترہ سے حالات بگڑیں گے اور صحیح ہوں گے اور اس طرح کے جو سسلہ چلتا رہتا ہے مسائل کے ساتھ ساتھ تو یہ صورتحال تو بن چکی ہے اور آگے چل کر مزید صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کئی اور مسائل آنے والے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی یہ کی ذکر کیا تھا اٹھائی دس عمر کے بعد بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ نومبر میں بھی کوئی تبدیلی کا مکان ہے ٹھیک ہوگی کوئی پوزیٹیف تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا کوئی خطرناک قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں بس تبدیلیاں جیسے ہر ملکم آتی ہیں چھوٹے بڑی تبدیلی آ جاتی ہیں پالیسیاں بدل جاتی ہیں حالات کا نیا رخ سامنے آ جاتا ہے تو فیلال جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس کے سن کوئی نہیں ہیں میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اٹھائی دس عمر کے بعد پتہ چلے گا کلیر زیادہ چیزیں ہوں گی کہ یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے کیا ہونے والے ہمارے لئے کیا نئے چیلنجز ہیں ہم کس چیز کے حمالات حال کرنے کے کون سے مسائل حال کرنے کے قابل ہیں یہ اٹھائی دس عمر کے بعد بات سامنے آئی گی اور نومبر میں بھی مزید کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے ٹھیک ہو گیا اب جو کلیدی شخصیات ہیں ہماری آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو ہیں وہ پوسٹنگ ہوئی ہیں تقرریاں ہوئی ہیں بڑی اہم تقرریاں ہوئی ہیں تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کے مستقل کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب یہ کلیدی شخصیات کے تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے حالات کا حالات کو بھی نئے طریقے سے سوچا جاتا ہے آپ مزید تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے اچھا یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یعنی کہ مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ہاں دی یہاں ہو رہی ہیں نومبر میں بھی میں جیسے ابھی عرض کیا ہے نومبر میں تبدیلی کا امکان ہے اچھا یہ جو تبدیلیاں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف ہیں ہمارے ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں ہیں نومبر میں ان پر بھی کوئی الجن آ رہی ہے کوئی دباو آ رہا ہے یا تبدیلی آ رہی ہے وہ پھر سامنے آ جائے گی ابھی نومبر قریبی ہے اور جو اٹھائیس دیسمبر ہے جو آپ نے بتایا ہے وہ بھی بازے کرے گا جی اٹھائیس دیسمبر بھی بولا آپ نے اٹھائیس دیسمبر کو تو پاکستان از ای ہول کوئی نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے ہمارے یہ نئے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جیسے کہ ہر حکومت کو ہر وقت کوئی نکوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی حال کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں ظاہر ہے جب یہ نئے حالات آئیں گے ہماری حکومت بھی ان معاملات کو حال کرنے کی کوشش کرے گی لیکن یہ نظر آتا ہے اٹھائی دیسمبر کے بعد صورتحال میں جو ہمارے پاکستان میں کوئی زیادہ سنجید کی نظر آتی ہے سچیشنل بیبکہ میں بیٹ مور سیریز اور پھر اس کے مطابقے کہ اسے نپٹا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی واضح ہو گئی ہیں چیزیں کچھ ان کے جو رہنما ہے سینئر رہنما وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور بڑے کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ نون لیگ کا کیا مستقبل ہوگا کون وزیراعظم بنے گا وزیراعظم کا تو فعلال چھوڑی ہے نظر جاتا ہے کہ نون لیگ میں بہت زیادہ پرشن پڑھنے والا ہے مزید چیلنجز آ رہے ہیں تو مزید تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے میں ہم نہیں ہندوڑ پرسنٹ شئر لیکن اس کے سن کے حالات جیسے کہ لیڈر کی تاریخ بداشت کو میں نے سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے مزید تبدیلیاں آنے والی ہیں ٹھیک ہے اور یہ تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کا ستارہ ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ آئے اٹھائی دسمبر کو چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی اس میں نون لکھی بھی تبدیلیاں جو تبدیلیاں بڑی آئیں گی اس کا تو ہر پارٹی پر اثر پڑے گا ہر پارٹی اپنے مطابق اپنی پالیسی مطابق اپنے لیڈروں کو مطابق اس کو حال کرنے کی کوشش کرے گی ان مسائل کو لیکن زیادہ زمداری تو حکومت پر ہوگی وہ تو ڈریکٹلی فیس کریں گے جو سورٹیال بننے والی ہے اٹھائی دسمبر کے بعد ذمہ داری لینے کے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ حالات ان کے لیے بہتے ہیں ذمہ داری لینے کے حکومت کے لیے زہرہ وہ کوشش کریں گے اور وہ نپنک کوشش کر رہے ہیں اور اس ہفتے بھی اپنے ہمارے وزیراعظم وہ بڑی اس میں تک و دو میں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑا سٹینڈ لے سکتی ہیں اپوزیشن کو کوئی جواب دے سکتی ہیں تو ہیس گھری ایکٹیو ایکٹیو تو وہ بہت ہیں بس اپوزیشن کو یہ جواب دینے کے لیے ایکٹیو وزر آتے ہیں اچھا خیر اب مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت اگریسیو ہیں آج کل اور مزید اگریسیو ہو گئی ہیں ان کے ستارے کیا بولتے ہیں ان کے ستارے یہ بولتے ہیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کوئی اور مزید دباؤ پڑنے والا ہے وہ جو دباؤ ہے والدین کے حوالے سے بھی ہے ان کے اپنی جو انتہا پسندانہ قسم کی پالیسی ہے اس کے وجہ سے بھی ہے لیکن نومبر کے مزید تبدیلی آنے والی ہے مزید کش مکش آنے والی ہے والدین سے اختلاف بڑھ سکتے ہیں یا والدین جو ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ سورتیار بنے والی ہے اور جس قسم کی پالیسی آپ بتا رہی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی نومبر میں تو ستارے ان کے اس قسم کی ہیں کہ ستارے ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اب نومبر میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں پھر اگلے سال مہی میں رکاوٹ بنے گے اگلے سال مہی میں پکا اس سال بھی مہی میں بنے اس سال اگست میں بنے تو اہندہ بھی ایسی ہی ہوگا کیونکہ ابھی اس ستارہ نے تین سال اور رہنا ہے تو اس کے لیے مریم صاحبہ جو بھی ہیں بولتی چلی جا رہی ہیں اور حالات جو بھی بولتی چلی جا رہی ہیں ان کے حق میں کچھ نہیں ہے اور تنشن جو ہے وہ رہے گی اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کسی معاملے میں کامیاب ہو سکے اور کامیاب نہیں ہو سکیں اذنی کوشش کرنے کے باوجود آپ نے کہا تھا نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ستارے کو دیکھ کے آپ جماعت کا ستارہ بتاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کے جو ستارے ہیں وہ جماعت کے حق میں ہیں یا ان سے اگینس نواز شریف اور مریم کے جب وہ ان کی پسیاسی سوٹیال رکافتوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر ظاہرہ اس کا جو اثرات ہوگا پارٹی وہ منفی ہوگا نا ٹھیک ہو گیا لیکن ہمارے پاس شباز شریف صاحب بھی تو ہیں نا شباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں شباز شریف صاحب کے ستارے ہیں وہ تو بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک سیکڑ کے اندرے ہیں اپنے تمام چیلنجز کا حل چاہتے ہیں سخت جلدبازی ماہ ہوئے ہیں بیچینے ایسے مسائل حال نہیں ہوتے اور اگر اس بے قراری میں بیچینی میں جلدبازی میں کوئی وہ قدم اٹھا دیتے ہیں اور جیسے پہلے کئی دوئے غلط بیان دے دیتے ہیں پھر وہ خطر یہ ہے کہ اس بیچینی میں جلدبازی ماہ کا پھر کوئی وہ غلط بیان نہ دے دیں اور اپنے حالات کو مزید خراب کر دیں آج کال اسی موڈ میں ہے وہ کہ بیچین ہے بوجھ بنو گیا ہے کش مکش ہے اچھا بندہ اس عمر میں میرے خیال میں اسی موڈ میں ہوتا ہے جلدہ جلد کیا کٹ ڈالوں وہ ہو نہیں رہا ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا ویسے پروفیسر صاحب بندہ اس عمر میں اسی موڈ میں ہوتا ہے جلدبازی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا کرنا ہے خیر جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ خود ہی استیفہ دے دیں یعنی کہ شباز شریف صاحب استیفہ دے دیں تو کوئی ایسے ستارے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شباز شریف صاحب سیاست میں نہ رہیں کہ سیاست میں ہی رہیں گے وہ یہ تنشن تو رہے گی نا اگلے سال بھی رہے گی لیکن اگلے سال جو قریبی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں جن میں بھائی بین میں شامل ہوتے ہیں بہت قریبی لوگ جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ ایک لحاظ سے کچھ اچھ حسابت ہوں گے ان کے لئے اور کچھ ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس طرح دیا جا رہا ہے نواز شریف کو نواز شریف صاحب کو بالکل پتہ چل جائے گا اور این مہم کہنے یہ مارچ میں پتہ چلے گا مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ عزیزو اگارب جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی ان کو چاہیے کہ مارچ میں وہ الڑ رہے ہیں اور صورتحال کو سمجھیں اور ان کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کس طرح دوکھ دیا جا رہا ہے اب میں آتی ہوں دوبارہ سے جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب وہ سیاست میں رہیں گے کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں خود ہی چلے جائیں یہ زیادہ طرح ان کے لئے جو شخروش ہے ان کی تاریخ پدائش جو مجھے دی گئی ہے اس کا مطابق یہ یکم نومہ تک جو شخروش ہے ان کا اس کے بعد جو شخروش جس طرح وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں ایسا نہیں رہے گا مسئلہ تھوڑے سکون سے بیٹھ جائیں گے سکون سے میں نہیں کہا تو بیٹھ جائیں گے لیکن یہ اس طرح کا جو آج کل ان کی گرم جوشی ہے یا حالات جو ہیں ان کو جس طرح نپٹ رہے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں سرگھم نظر ایسے یقن ومر وعد ایسے نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتائیں کہ جو حمزہ شہباز ہیں شہباز شریف صاحب کے بیٹے وہ بڑے متحرک ہیں کون حمزہ حمزہ شہباز خانج ان کی تاریخ پدائش لائیں تو پھر میں آپ کو بتا سکا ہمارے پاس ان کی تاریخ پدائش نہیں ہے ابھی میں کہتی ہوں ٹیم سے اگر وہ دے دیں تو ہم یہ سوال کر لیں گے اب مجھے آگے یہ بتائیں کہ جو اوورال اس وقت عمران خان صاحب کی سیچوئیشن ہے ان کے ستارے کیا بولتے ہیں اوورال عمران خان عمران خان جو ہیں وزیراعظم پاکستان ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان کے ستارے یہی بولتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات سے نپٹنے والے ہیں کیلے سے زیادہ جو شکروش سے نپٹیں گے بہت زیادہ رد عمل مجھے نظر آتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ضرور مسائل کو حل کریں ہمارے وزیریات میں ان کو حل کرنے چاہیے اور حل کرتے ہیں وہ لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اس ہفتے کوئی زیادہ ان پر وہ وہ ہوگا غصہ یا رد عمل تو میں بسیت اسٹرولوجر کے یہی کہوں گا کہ وہ اس ہفتے اپنے موڈ پر کنٹرول کریں مسائل کو حل کریں لیکن اپنے موڈ پر اپنے موڈ پر کنٹرول رکھیں ضرورو زیادہ رد عمل کا اظہار نہ کریں جس کا آکے امکان نظر آتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ جو حمزہ شہباز ہے اس کا جو تاریخ پیدائش ہے وہ 6 سپتمبر 1974 ہے اب بتائیں کیا مستقبل ہے ان کا مستقبل یہ ہے کہ باپ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہے ان کے پلینٹ حق میں ہے لیکن صرف اگلے تین سال تک اچھا کھڑے ہو جائیں گے وہ اپنے اببہ کے سامنے ان کے ساتاریں واقعی حق میں ہیں اور وہ زیتر حق ہوتی ہیں مئن میں ستمبر میں اور جنوری میں یہ جو آگے حالات ان کے آکم ہوں گے اور وہ اس کا مظاہرہ بھی کریں گے ٹھیک ہوگا آپ کچھ انٹرنیشنل آفیئرز پہ آ جاتے ہیں امریکہ اور پاکستان رکھ ستارے کیا بولتے ہیں پروفیسر صاحب وہ بس نہ اچھے ہیں نبنے ایک عجیب سی ٹنشن رہے گی جیسے کیمیشن سے رہی ہے اور ایک انسرٹنٹی جیسے کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال وہ بنی رہے گی کبھی اچھے ہو گئے کبھی نہیں اچھے رہے تو اس طرح صورتحال پاکستان کو دبا لے گا امریکہ کیا پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کنٹرول کر لے گا امریکہ جو وہ چاہتا ہے اچھے کوئی کنٹرول وغیرہ نہیں ہے لیکن ٹنشن تو ہے نا وہ رہی چھے کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی ٹھیک ہو گیا چائنہ کے حوالے سے بتائیں پاکستان اور چائنہ کے تعلقات جی پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کیسے ہیں وہ مزید بہتر ہونے والے ہیں مزید بہتر ہونے والے ہیں ہاں جی لیکن چائنہ جو ہے اس پر کافی دباؤ ہے چائنہ پر کافی دباؤ ہے جی اور اب آپ مجھے بتا دیں افغانستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے ستار کے حوالے سے ہاں جی وہ صورتحال جو ہے وہ اپنی طور پر ایک کچھ نو کچھ وہاں ایسا نظر نہیں آتا کہ حالات پر سکون ہو جائیں کچھ نو کچھ معاملات حالات مسائل سامنے آتے رہیں گے جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہوگا تو وہ بھی اس طرح کی کوئی کش مکش ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنی کی کوشش اور ایسی کوششیں جاری رہیں گی جسے دونوں ملک آپس میں غیر سگالی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنا وقت اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اچھا ٹھیک ہوگی اب مجھے بتائیں جو کرونا کی صورتحال ہے کرونا کی صورتحال جو ہے وہ ستارے جو ہیں وہ پہلے خراب ہوئے تھے اسطانہ فروری کو جی اس وقت کرونا نے زور پکڑا جی دوسرے زور پکڑا کرونا نے اٹھارہ جون کو جی اور وہاں بھی تک پچھلے مہینے تک زور پکڑے رکھا ہے اب وہ جو ہے مسائل جو ہیں چوبیس دسمبر تک اس طرح رہیں گے جس طرح کہ کبھی زیادہ ہو گیا کبھی کم ہو گیا اس طرح مسائل یہ چلتے رہیں گے اب کرونا کی جو صورتحال ہے چوبیس دسمبر کے بعد چیز چوبیس دسمبر کے بعد چیزیں بازے ہو گیا نظر جاتا ہے کہ یہ جو دونوں پلانٹ ہیں جن کے بارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ الاد ہونا شروع ہو جائیں گے چوبیس دسمبر کے بعد جب وہ الاد ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا زور ٹھوٹے گا تو اللہ 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 ہماری سنے آمین اور یہ مسئلہ جو ہم سائے ڈینگی کی صورتحال بھی بتائیں نا کیا ہے ڈینگی کی صورتحال کیا ہے ڈینگی بھی تو بہت پھیل گیا ایک دوسرا وہ جو مچھر کے کاٹنے سے ہو جاتے جیسے کہ مومن ہر سال ایک دور میں لے رہت ہے اس کا زور شور تو وہ اس کی صورتحال بنی پڑی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف پروفیسر صاحب جس کا سب کو انتظار ہو تب سے پہلا ستارہ جو ہے وہ ایریز ہے ایریز کے بارے میں بتائیں ایریز کا یہ حال بنا ہوا کہ جتنے بھی ایریز رات ہیں وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں ورنہ اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو دوسری آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ایسا یہ تو آپ ان دنوں ایسا مہت تلاش کریں جہاں آپ کے ذہن کو سکون ملے کوئی ایسا جگہ ڈھونے کوئی ایسا محول تلاش کریں وجہے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے جہاں ٹنشن بنی پڑی ہے مزید ٹنشن بڑھے گی آپ وقتی طور پر علاہدہ ہو جائیں پر سکون ہو جائیں اور اس طرح سکون حاصل کرنے سے پھر مسائل کا حال سوچیں اور اپنے دلزم آپ کو تھنڈا کریں اندے اندے جگڑوں سے ہر صورت بچے ایوی خام خواہ ٹھیک ہے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے ورنہ حالات مزید بگڑ سکتی ہیں رومانی معاملات میں جو حملی اثرات ہیں انصاف سے کام نہیں لے رہے کیا مطلب بیمانی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو زیادہ پریشان نہ کریں جو آپ کو بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اچھا ایسی بات سے بچیں جو بہت ماں آپ کو پشتانا پڑے ہوئی ہوئی ایسی بات نہ کریں آپ کے جلد بازی بات نکل جائے گی جس سے آپ بات میں بڑا پشتائیں گے جتنے بھی حملی وحراد ہیں تو یوں جیسے کہ مریخ آپ کا رول ہو رہا ہے وہ آپ کے خلاف ہے آج کل کی کب تک خلاف رہے گا یہ یکم نومبر تک اور یوں آپ جنجلائے رہیں گے اور ٹینشن رہے گی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ خاموشی آپ میں آتا ہوں جی سوری حضرات کی طرف جی ٹارس پہ آجیں آجیں بالکل آجیں جی میں ٹارس حضرات کی طرف آتا ہوں آپ جو ہیں خامخوا یہ لکھتے وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ خامخوا غصے میں کیوں آ رہے ہیں اور اپنی زد اور بند مزاجی سے آپ اپنی تنائی زہا ہے کر رہے ہیں خامخوا کی زد خامخوا کا ٹکرہ ہو خامخوا کا غصہ کیا اس کا فائدہ کام کی جگہ یا آپ کی پرائیویٹ لائف میں گھڑ بڑ ضروری ہے ہوتی ہے ہوتا رہتا ہے ہر ایک ساتھ لیکن اس کو سوچ بوجھ کے ساتھ حل کرنے چاہیے سوچ بچار سے اسے حل کریں لیکن پروفیسر صاحب غصے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا ایسے تو بندہ غصہ نہیں نہ کرتا برحال ہمارا اور میرے تو یہی فرض ہے کہ پازیٹیب باتیں میں ساتھ بتاتا جاؤں اور پالیسی کے طور پر وقتی تبارہ پیچھے اٹھ جائیں تاکہ آپ سبر و سکون سے اپنے معاملات کو سوچ سکیں آپ اپنی بھرپورت ونائی سے اپنے مقاصد کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر دوسری لوگ تنقید کر رہے ہیں تو آپ ضرورت زیادہ برا منا جاتے ہیں ہمیں آپ ان کے ترقیے کو سنیں ہمیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھیں ہمیں اور مقصد کی وہ پیروی کریں ہمیں اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کریں ہمیں اور آہ دوسروں کی باتوں کو وقتی تو بھرداشت کر جائیں ہمیں تو رومانوی جو معاملات ہیں پہلی کی تینا دباؤ پڑا ہو گئے ہمیں اگر آپ نے مزید غصہ سے کام لیا تو پھر رومانوی معاملات آپ کے بگڑنے والے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے اتنا غصہ آ رہا تو پھر کاروباری حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے اس پر بھی اس انداز ہو رہے ہیں وہ پہلے میں نے ذکر کر دی ہے ہم آگے چلتے ہیں جوزہ کی طرف آج ہیں صورتحال آپ بہت زیادہ آپ کے حق میں ہیں جوزی حضرات ہم لیکن یہ ضرور سوچئے کہ آپ کے رویے سے دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے ہم آج کال آپ کا جوش و خروش اور ضرور سے زیادہ خود اعتمادی ضرور زیادہ خود اعتمادی ویسے آپ دوسروں کی پروائی نہیں گھر والوں کے یہ ضرور دوسرے یہ خود اعتمادی کیوں آئی ہوئے ان میں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تلقات میں رکھنا رکھنا پڑ ہو گئے یا آڑے آ رہی ہیں سب باتیں تو آپ ذرا اپنے رویے کو بارے میں ضرور سوچیں کچھ لوگ آپ کے اس رویے سے آپ کے آپ سے کھچے چلے آ رہے ہیں ہم آج کال آپ کو ہر مسئلہ تلاش کرنے کی صلحیت رکھتی ہیں ڈیٹس گوڈ ہم اور آپ سالسی کا رول بھی ادا کرتے آ رہے ہیں دوستوں میں گھر باہر جہاں بھی آپ کو لوگ مانتے ہیں آپ سالسی کا رول ادا کرتے ہیں ہم لوگ آپ سے خوش ہیں ہم لیکن یہ ہے کہ آپ دوسروں ایسا رویہ بنائیں جسے دوسرے رضے عمل نہ کریں ہم لیکن یہ آپ نے کہا ان میں خود اطمادی بہت زیادہ ہے کس وجہ سے ہیں اور یہ کب تک رہے ہیں یہ جو ہے وہ یک نوم عمر تک رہے گا کیونکہ ان کے پانچ میں خانے میں مریخ آیا ہو گئے مریخ کی وجہ سے ہو رہا سب اور اور ان کا کوئی ٹریول دیکھ رہے ہیں آپ کی جو رومانوی نظرات یا آر یا پار آج کل پرسوں جو آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے پارڈنر سے اپنے رومانوی ساتھی سے تو اس میں آپ کی مریخ کے فیصلہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ فیصلہ کر لیں کہ میں اب مریخ کے سسلے میں آگے قدم بڑھا ہوں جس واسطے اس ملقات کے لیے ٹیار ہو جائیں اور یہ جو کل پرسوں یا آج ملقات ہونے والی ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں کوئی اچھا سا وینیو سیلیکٹ کریں کپڑے شبڑے پیارے سے پہنے گا اگر میں آتا ہوں اسی سرطان کے طور پر آج ہیں آپ آج آج ایسا ہوا نہیں آپ ہمیشہ جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن آج کل آپ جذبات میں بڑے مضبوط چلے آ رہے ہیں اور ہر مسئلہ کو حل کرنے کی آپ میں کچھ یقین پیدا ہو رہا ہے ہم عمومن آپ جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات آپ کو پچھار دیتے ہیں لیکن اس ہفتہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جذبات میں میرے جذبات بڑے مضبوط ہیں اور میں ہر مسئلہ حل کرنے کے قابل ہوں دوسروں سے بات چیز ضرور کریں اور اپنا نکتہ نظر واضح کریں ٹھیک لیکن اگر آپ اس بات کو لمبا چوڑا بحث تقرار میں چلے جائیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ غلط فہم کیا پیدا ہو سکتی ہیں کام کی جگہ صورتحال میں بھی آپ کو اشتعال آ رہا ہے جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے تحریر و ترکیر میں بڑی اتیاد سے کام لیں آپ کے جذباتی رویے سے آپ کو انمانوی زندگی بڑی بوری طرح متاثر ہو رہی ہے کش مکش اور کشیدگی سے مسائل حل نہیں ہوتے آپ کو تعاون کرنے چاہیے اگر رومانس جاتے ہیں اصد کی طرف آئیے نہیں نہیں ابھی اصد کی طرف نہیں آئیں گے مجھے یہ بتائیں ان کا کوئی ٹرائول دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی دیکھ رہے ہیں بیرونے ملک یا اندرونے ملک کوئی سفر دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بڑی کامیابی نہیں کوئی نہیں آپ آیا اصد پہ نہیں آنا ہم نے اب میں ابھی یہ بریک لینی ہے میں چاہوں گی کہ آپ فیلال ہمیں ایک دو چیزیں اس کے بارے میں اور بتائیں بی بی بتا دیانے کہ کچھ نہیں اور آبی مزید اتنی ہے اچھا ٹھیک ہوگا چلیں گی پروگرام ابھی روکے روکے اصد پہ بات کرتے ہیں اصد پہ بات کرتے ہیں لیکن پروگرام میں وقت تو دیکھا جب بریک سے واپس آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کینسیری ان کے حوالے سے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ کابو میں ہے اور اب بات کریں گے اصد کے حوالے سے جی بتائیے پروفیسر صاحب جو اصد ہے اس کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا ہے اصدی افراد کی جناح اکل بربور زنگی ہے توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے خود اضمادی میں اس سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو ایسا آدمی تو حوامہ اڑتا ہے بلکل ایسا جیسے کہ ان کی صورتحال ہے اور یہ جو ہیں ان کے سارے معاملات پر ان کا جو چکر ہو جتوانائی سب کچھ اصلاح انداز ہو رہی ہے آپ کا اپنی موجودہ صورتحار پر بہت زیادہ قابو گئے مسائل کا اللہ آپ تلاش کر لے اور آپ کے اللہ آپ سنان آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں دوسرے آپ کی رائے کی بہت قدر کرتے ہیں اپنی خوشات کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ صورتحال کا فیدہ اٹھائیے کام کے جگہ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے آپ کو فوری طور پر عمل کرنا چاہیے اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ اپنے باسس کو اللہ آپ سنان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں مزیز مداریاں قبول کر لیں they will be happy with you رومانی طور پر آپ دوسروں سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اچھا آپ بہت زیادہ فرمائشن کر رہے ہیں یا بہت زیادہ اپنی خوشات کی وہ چاہتے ہیں تو ایسا نہ کریں اگر آپ رومانی معاملات کو اعتبازن پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ آپ کا پانٹر آپ سے خوش محسوس کرتا ہے کہ you are very demanding اب میں آتا ہوں نہیں اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں اسد کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ اس جو پورے آنے والے ہفتے میں اسد کے لیے سب سے بہترین دن کونسا ہے یہ پورا ہفتے بہترین ہے اتنے اچھے پلانٹ آئے پڑے ہیں اتنے اچھے زبردست قسم کے آئے میں اور ان کی صحت ٹھیک ہے بس رومانس کا خیال رکھیں ہر لحاظ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہم ورگو کی طرف آج ہیں ورگو میں سملک طرف آتا ہوں کاریدار کارباری طرف پر ہر راستہ کھل ہو پڑے آپ کے سامنے لوگ آپ کے مشروع کرتے ہیں قدر کرتے ہیں آپ کا اپنا استاد مانتے ہیں آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے بالکل قابل ہو چکے ہیں اور آپ کمیاب ہو جائیں گے آپ ایسے اپنے کام پر پورا کنٹرول ہے آپ دوسرے ساتھیوں میں کاروباری جو شخروش پیدا کر دیتے ہیں وہ آپ کو مزید پسند کرتے ہیں رومانوی طور پر اپنے ستارے لوازمات جو ہیں وہ رومانوی طور پوری کرے یعنی کہ آپ اپنی محبوبہ کا رومانوی پارڈنر کا صحیح خیار رکھتے ہیں ڈیٹنگ کا صحیح خیار رکھتے ہیں تفریح طبق زمان پیدا کرتے ہیں توفہ توائف سے کاؤں لیتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کے رومانوی زندگی میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے اور اپنے صحت کا جب بھی ضرور سے زیادہ کام کریں جس دن اپنے صحت کے خیار رکھتے کریں اچھا رومینس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی کیا صورتحال ہے رومینس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی کیا صورتحال ہے وہ واضح ہو چکے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں کاروبار میں ظاہر ہے کاروباری طور پر کامیاب انسان کے بات پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگی اب آپ آتے ہیں میزان کی طرف آپ بڑے بڑے ضرور زیادہ غصہ میں آ سکتے ہیں اپنے اتوانائی کو برقرار رکھیں اور ضرور زیادہ غصے سے بچیں اور دوسرے آپ دوسرے پر چھائے ہوئی ہیں آپ کو اپنے مزاج پر قابو رکھنا ضرور ہی ہے آپ اپنے جو بارڈیلی سائنز ہیں آپ کا جسم جس کسوں کا تقاضہ کر رہا ہے اس سے سمجھیں کہ آپ کی صحت کیسے جائے آپ کو اپنے بارڈیلی آپ کے محسوس ہوگا کہ فلان جگہ درد ہے نین نہیں آ رہی ہے جو بھی بارڈیلی سگنل ہوتے ہیں وہ اس ہفتے اگر آپ کو محسوس ہوں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہو گیا اس کو اگنور نہ کریں اور آپ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ اس حیرت میں ہیں آپ کے قریب سے بھی اتنے حیران ہے کہ آپ سارے مسائل کیسے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو مسائل حال کرنے کی مزید توفیق کے اور آپ کے ساتھی مزید حیران ہوتے رہیں اور کیا کیا ہے آپ کے جو آپ کو جسم سے جو جسم کے جو تقاضے ہوتے ہیں اگر آپ کو جسمانی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ فلان جگہ مجھے درد ہوتا ہے سر درد ہے بخار کی قفیت ہے تکاور زیادہ ہو رہی ہے فلان 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 تو آپ اس اس لیے میں بڑا اس کو نظرانداز نہ کریں آپ فوراں ڈاکٹر کو پاس جائیں اور اپنے جو آپ کے بارڈیلی سگنلز ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر سے ذکر کریں تاکہ آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں اور آج ایک اور بات جو بہت زیادہ سامنے آئی پڑی ہے جو آپ کے حق میں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوزی اپنا میزانی افراد آپ نے کچھ اپنے ایسا طور طریقہ ہے پچھلے دو تین مہینوں میں آج کل کچھ آپ ایسے مسائل حیل کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ حیران ہے کہ آپ یہ سارے مسائل کیسے حیل کر لیتے ہیں آپ کی قبلیت کی تعریف کرتے ہیں آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے آپ کی جو مارت ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے مسائل کو حیل کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ حیرت میں ہیں کہ اتنے مشکل سے مشکل معاملات آئے اور آپ نے ان کو ٹیکل کیا نپٹے آپ اس سے اور بڑی کامیابی کے ساتھ نپٹے ٹھیک تو آپ اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے لیے سراپا سراپا طریقہ بنے پڑے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آجتے ہیں ہم سکارپین کی طرف بتائیے سکارپین کے بارے میں میں سکارپین کی طرف آ رہا ہوں اردو میں سے اکرب کہتے ہیں آپ دوسروں کو اپنی خود اطمادی اپنی خیالات اور اپنے منصوبے سے بڑا جوش و خروش جوش و خروش میں لا رہے ہیں آپ اپنے منصوبوں کے ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر کرتے ہیں اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں جوش و فروش پیدا ہو جاتے ہیں اتنا بہت سر قبول کرتے ہیں آپ کا اور ساتھ سے جو کام کی جگہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی رائے منصوبوں کو بڑی امیت دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تجربے سے متثر ہیں آپ کے جو بھی رائے جو بھی منصوب ہوتا وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو ان سارے تجربات کی وجہ سے لوگ جو ہیں آپ کے گرد ہر وقت ہمہ تنگوش آپ سے رائے لینا مشاورت لینا آپ سے ہر بات کے سمجھنا یہ آپ کی آپ دوستوں کے ساتھ صورتحال بنی پڑی ہے اور یہ جو صورتحال اس حد تک آپ کے حق میں جا رہی ہے ہر کوئی آپ کی بات کو سننے کو تیار ہے اور آپ کے فضاء جو ہے وہ بھی آپ کے حق میں تو جب فضاء حق میں ہو تو انسان کو اپنی کامیابی کے لیے مزید کوشش میں تیزی کر دیں ایسا ہے تو آپ ایسا کریں گے نالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی صورتحال کو کامیابی سے انکران ہو رہے کے لیے آپ مزید کوشش کریں تیز کر دیں اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے آپ پہلی کام سے لدے پڑے ہیں بہت ذمہ داریاں قبول کی ہوئے ہیں آپ ان سے اچھی طرح نفٹیں ان کو یکسوی سے پوری کوشش سے ان کو حال کرنے کوشش کریں مجھے نظر یہ آتا ہے اس ہفتے آپ مزید ذمہ داری قبول کر لیں گے تو اس طرح کرنے سے مزید ذمہ داری کو بہت ڈالنے سے تو آپ کس طرح نفٹ سکیں گے اپنے پہلے جو ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں اس وقت سے ان دنوں کو ذمہ داری قبول نہ کریں بلکہ جن ذمہ داریاں پہلے آپ پر پڑے ہوئے ان کو حال کرنے کی کوشش کریں لوگ پہلے آپ کے بڑی تعایفیں کر رہے ہیں تو آپ کو تو چاہیے کہ پہلے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آگے چلیں اور مزید ذمہ داریاں قبول کریں باقی آپ کا جو سخت رویہ ہے اس میں تھوڑا سی نرمی پیدا کریں رومانوی طور پر آپ ضرور سے زیادہ جذباتی بنے ہوئے ہیں ہر بات پر آپ نے پریشت ڈالا ہو گئے تو آپ خود سوچئے کہ اگر انسان اس طرح دباؤ ڈالے اپنے پارٹر اپنے ساتھی پر تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس طرح اس ہفتے میں آپ رومانی میں عملات کا جو طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ اتنی سختی نہ کریں اتنا دباؤ نہ ڈالے جو جو کہ آپ کی فطرت کا تقاضی ہے کہ آپ شدہ سے کام لیتے ہیں ایسا نہ کریں اور رومانی ساتھی کو پریشان نہ کریں اور کوئی بڑی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں اکرب کے بارے میں اکرب کے بارے میں یہ ہی ہے بار بار میں پھر دوں گا کہ وہ مزید زمداری قبول نہ کریں پہلی زمداریوں کو جس طرح اچھے طریقے سے انہوں نے نپٹا ہے جس کے وجہ سے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں تو مزید کوشش کریں یکسوش سے کام لیں اور اپنی پہلی زمداریوں کو پورا کریں مزید زمداری آپ بعد ملیں چلیں ٹھیک ہے جو آپ آلڈی ٹاسک ہیں انہیں کمپلیٹ کریں پھر نئے ٹاسک لیں اور جو رومانس کے آپ کے حالات ہیں جزباتی ہوئے تو کام جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے پانی پیتے رہیں جب بھی اس بارے میں سوچیں تو خیر جی پروگرام میں وقت ایک چھوڑ سی بریکہ جب بریک سے واپس آتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سیجیٹیریس ٹی ویداس ملکم بیک ناظرین کے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے ہم سیجیٹیریس کے بارے میں کہ آنے والا ہفتہ ان کے لئے کیسا ہوگا اب ہم کوشی حضرات تک پہنچ چکے ہیں جی تو آپ سنیے آپ نے اپنی کار کردی سے اپنی شخصیت سے اپنی اخلاقی طور طریقوں سے اپنی سخاوت سے اس قسم کا امپریشن بنا لیا ہے اس قسم کے آپ کی مشہوری ہو گئی ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں میں اچھی تاثرات پیدا ہو چکے ہیں کہ کئی بہت ہی اونچے آدھے والے لوگ جائیں وہ بھی آپ سے تلقات بنانے کے لئے خواہش رکھتے ہیں ایسے لوگ جن کا بڑا سر رسوخ ہے سیاسی اثر رخوخ ہے سماجی اثر رخوخ ہے وہ آپ کی دوسری چاہتے ہیں وہ آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور آپ کی جو رائے ہیں آپ کی جو تجاویز ہیں اسے لوگوں نے ان کو اچھی طرح قبول کیا ہے اور اس طرح آپ کے مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکے ہیں اور آپ کی جو ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو لوگ ہر طرح سے مدد دینا چاہتے ہیں آپ کی حمایت کر رہے ہیں آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ آئے دن اپنے کاروباری کامیابیوں سے ہم کنار ہوتے چلے جا رہے ہیں بسیت مہمان کے آپ بہت اچھنسان ہیں بسیت مہمان کے آپ بہت اچھنسان ہیں بسیت مہمان کے آپ بڑے کھل دن سے وہ کہتے ہیں انگریز لوگ تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بسیت مہمان کے جن کی قدر کی جاتی ہے جو لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں تو آپ بسیت مہمان کے آپ کا امپریشن بہت اچھا ہے اور آپ نے لوگوں کو خوش کی ہو گئے اور آپ اپنا مقبولیت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دوسروں کا بھی ایک مہمان اچھے ہیں دوسروں کا خیار رکھتے ہیں ان کی مدد حمایت کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے زندگی میں ایک اچھا باؤ چل پڑھائے اور رومانوی طور پر آپ جو آپ کے زندگی میں کوئی پرکشش قسم کے لوگ آ جائیں تو آپ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے صورتی حالے صفتہ بنے پڑی ہے ٹھیک ہو گیا اب آج ہے کیپری کون کی طرح جدی جدی بڑے چیلنجز در پیش ہیں جدی عزرات اور آپ کے دلزمہ پر بوجھ ہیں اس بوجھ کے وعی سے کھچاؤ تناؤ ہے اور کشیدگی محسوس کرتے ہیں جس کے وعی سے آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ بھی کشیدگی والا ہے چنانچہ اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور اپنے قریبی ساتھیوں کو نرازگی کا اظہار نہ کریں اگر آپ خود جلدبازم آئے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھیوں کیا قصور ہے جو بھی مسائل آپ کو پیش ہیں جو بھی در پیش ہیں چیلنجز آئے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے وقت چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ ایسی وقت آج ہی یہ سب حل ہو جائے جس کے وجہ سے آپ نے ٹنشن لی ہوئی ہے اور اس ٹنشن کے وجہ سے دوسروں کے ساتھ آپ کے تلقات متاثر ہو رہی ہیں اور آپ کے اپنی زندگی بھی بے چین ہیں آپ واضح واضح پالیسی بنائیں اپنے مسائل کو سامنے رکھیں جنہیں چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہر ایک حل سوچ کر اس کے مطابق چلیں اور پالیسی کے ساتھ چلیں اگر جلدبازی سے چلیں گے تو اب مسائل حل کرنے کے بجے اُلٹا نقصان ہو سکتا آپ ان کو بگاڑ دیں گے ٹھیک ہوگا اور ضرورت زیادہ جلدبازی سے کام سے بلکل کام پانی لے لیں کام نہ لیں رومانی معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں کچھ فلٹریشن بھی کر رہے ہیں آج کل آپ فلٹ نہ کریں نقصان ہو سکتا سیریسلی اگر آپ سنجیدی سے لف افیر کو کوشش کر رہے ہیں اوکے پلانر میں یہ لکھا پڑا ہے لیکن اگر فلٹریشن کی طرف بھی آپ دلچسپی لے رہے ہیں تو فلٹریشن سے تو آپ پکڑے جائیں گے ہو 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 چھاپا پڑ سکتا ہے پھر دیکھ لیں آپ کے کیا آئیشور ہوگا کوئی بھی ڈال سکتا ہے میں دلو حضرات کی طرف ہا جی ایکوئرینس کی طرف آجیں ایکوئرینس کی طرف صورتحال دلو حضرات آپ کے قابو میں ہیں اور مزید قابو میں آ رہی ہے اور آپ مشکل کام کو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کر لیتے ہیں دوسرے لوگ آپ کی رائے مشاورت اور مشورت سے بہت زیادہ مطمئن ہیں آپ نے آج تک جو لوگوں کو مشورت دینی ہیں جو باتیں کی ہیں اب ان کو ان کی بڑی قدر کی جائے گی اور آپ کو اپنے کام کی وجہ سے اپنے پیشی کی وجہ سے شناخت ملنے والی ہے آپ اپنے کام کے وجہ سے اپنی لیاکت کی وجہ سے اپنی اکسپرٹیز کی وجہ سے کسی بہت بڑے آدمی کی نظر مانے والے ہیں اگر ایسی بات ہو جائے تو آپ حالات کا صحیح فائدہ اٹھائیں تو کام کے لیاز سے آپ کو بہت زیادہ کمجابی ملنے والی ہے اس افتے آپ پپلر ہو جائیں گے لوگ آپ کو سرائیں گے اور جہاں تک آپ کے انمانوی تعلق ہے اس میں تھوڑے سے احتیاط سے کام لیں رومانوی معاملات آپ نے اتار چڑھو ہمیشہ رہتا ہے رومانوی معاملات کا دوسرا مطلب ہے بے سکونی تو آپ اس حقیقت کو سمجھیں اور رومانوی معاملات کو آپ دور رہیں احتیاط کریں احتیاط کریں یا آپ کچھ سوچ سامسے کام لیں دوسروں کے اگر آپ کے لوگ جذبات نہیں سمجھ رہے تو آپ دوسروں کو جذبات سمجھیں ہم تو یوں اس سے سے چلا ہو گیا ہے ایک تینشن سی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں پائیسیس کی طرف آپ پائیسیس کی طرف آتے ہیں اور پائیسیس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کم کم وقت میں زیادہ زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے ہم اور آپ میں اس کام کے لیے تمانا ہی موجود ہے اور اس وقت سے نظر جاتا ہے کہ آپ اپنے تمانا ہی سے کام لوگ کر مشکل کے مشکل کاموں کو بھی نپٹا لیں گے ٹھیک اور آپ کو اس بات کا بہت ہی احساس رہے گا کہ میں نے اتنا اچھا کام اتنی جلدی کی ہے آئے دن زندگی آپ کے لیے نئے محصال پیدا کر رہی ہے آپ اپنی روزمرہ مصروفوں سے کام لے کر اپنا کام جاری رکھیں مسائل بھی آتے رہیں گے آپ اپنی روزمرہ زندگی کو اپنائے رکھیں کام کرتے جائیں جو مسائل آتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ حال کرتے جائیں آپ کے حالات نے اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے جس سے آپ کی رومانی زندگی کی جو ہے وہ دب کے رہ گئی ہے آپ کے رومانی زندگی حالات نے دبا دی ہے بالکل اور غلطہ میں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے کچھ کریں اور معاملات کو حل کرنے کے لیے خود اطمادی سے کام لیں اور ایک پلاننگ کریں اس پلاننگ کو مطابق اپنے مسائل کو حل کرتے جائیں نہیں ابھی مجھے یہ بتائیں کہ بزنس کے حوالے سے ان کے ستارے کیا بولتے ہیں کاروبار کے حوالے سے اگر یہ روزمرہ زندگی میں کوش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں چلتا رہے گا لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں اس میں ایک ستارہ بہت اچھا لگا جس کے وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے لیکن ستارہ اچھا نہیں لگا ہوا جس کے وجہ سے رکاب نہیں آتی رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کی صحت کے ستارے کیا بولتے ہیں صحت ہیلتھ، صحت صحت کا ستارہ کا بولتے ہیں دباؤ پڑا ہوا ہے اس کے وجہ سے ممکن ہے یہ فیل کرتے ہوں کیا فیل؟ مثل کس چیز سے خیال کرنا چاہیے انہیں یہی ہے کہ اپنی اپنا کوئی ویٹمن لے لیں یہی ہے کہ ہمیں اپنی خود ادمادے میں اضافہ کرنے کے لئے کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے کوئی اچھی سی ویٹمن بغیرہ استعمال کریں ٹھیک ہو گیا سم Luis بھال ہو جائے کا اور چوبیس دسیمبر کے بارے مہاں اپنے بولا ہے نا کہ جو دو ستارے ہیں وہ الگ ہوں گے، تو ان کا کیا اثر ہے پیسیس پر کیا ہوا؟ چوبیس دسیمبر کو آپ نے بولا ہے نا دو ستارے الگ ہو رہے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا پیسیس پر؟ ان کا چاہر ہوگا؟ اس تارے پر کوئی اثر ہے ان کا پیسیس پر؟ بہت زیادہ اثر ہوگا بہت زیادہ، جیسے، کیسا؟ آپ جو حالات جو ہیں جو ان کے اچھے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہیں گے اٹھائی دسمبر کا ان کو مزید کوشش کرنے پڑے گی مزید منفی خیالات سے بچنا ہوگا مزید صحت کا خیار رکھنا ہوگا چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اٹھائی دسمبر کے بعد 25 زیادہ رجان ہوگا تفاکرات کی طرف ٹھیک ہوگا صحیح ہوگا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا خاخری دو ستارے جو ہیں ہم نے آج اس پر زیادہ ڈسکشن کی ہے کیونکہ ہمیشہ ایک شکایت آتی ہے کہ ایک دو ستارے ایسے ہیں جس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں ہو پاتی مجھے امید ہے کہ آج پائسسز والے لوگ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اچھی خاصی پروفیسر صاحب نے بتا دیا ایون آنے والے سال کے بارے میں بتا دیا مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی ہے لنے کے بعد